ایڈریس کی جو سر آپ کی سی اے فار کی لائف کلاسز ہوں گی وہ انگلیش ورزن میں ہوں گی یا ہندی ورزن میں ہوں گی ایکچولی ہم اس کو مکس ورزن میں کریں گے مکس ورزن کا مطلب وہی ہوتا ہے ہندی ورزن جس میں ہم بیچی چیز میں تھوڑا بہت انگلیش کا یوز کرتے ہیں ایڈروائس موسٹ آف دی ٹائم ہم ہندی میں بات چیت کریں گے نومبر وان نومبر ٹو کچھ بچوں کے یہ بھی کوئیری تھی کہ سر کلاس کا سٹارٹنگ ٹائنگ تھوڑا سا اچھی طرح سے بتا دے حالانکہ میں نے اس میں بتایا بھی تھا لیکن پھر بھی سیکنڈ اکٹوبر سے کلاس سٹارٹ ہوگی اور ٹائم ہوں گا آٹھ بجے شام کو کریکٹ اب یہ جو ٹائم ہے اس کے اپر لیوٹ میں ابھی نہیں دے سکتا میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگر ہم نے ایک پرٹیکلر ٹاپک کو لے لیا ہے ہم اس کو اسی دن ختم کریں تو اس میں ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ بھی اور کبھی ہو سکتا ہے کہ اس میں دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں کریکٹ نامبر ون نامبر ٹو پھر نیکس قویشن بہت سے بچوں کا یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ کونسے چپٹر کو سٹارٹ کریں گے اب دھیان یہ رکھنا ہے جو آپ کا اگزامینیشن پیٹرن ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے ڈیوائز کری ہے یہ بیتھڈالوجی تو سب سے پہلے جو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے جو لائیو ہم بلکل کور کریں گے یہ جو میں نے سیکشن رکھا ہے یہ لائیو والا رکھا ہے جس پہ میں لائیو آپ سے مخاطب ہوں گا اور ان کلاس ہم یہ ساری ٹاپکس کریں گے تو یہ جو ٹاپکس ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم ایک آنٹنگ اسٹینڈرز کو کریں گے اور ایک آنٹنگ اسٹینڈرز کے اندر بھی جو سب سے اہم آنٹنگ اسٹینڈرز ہیں لیکن کریں گے ان ساری سٹینڈرز کانپریہنسیوڈی نمبر ون بہت سے بچے یہ سوچتے ہیں سر کلاس کے بیچ میں جیسا کیا کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اگر آپ نے یہ سیونٹی یا ففٹی آورز بھی ہمارے ساتھ بتا دیئے I will see to it that you clear the examination بس اتنا آپ مجھ پہ ٹرسٹ رکھیں دوسرا اس کے بعد جو چیپٹر ہم لیں گے وہ ویلویشن آف گوڈویل لیں گے آپ گھان یہ رکھنا ہے کہ ویلویشن آف گوڈویل ویسے تو پاسٹ پیپر انالیسس سریس میں نے آرڈی اپلوٹ کری ہوئی ہے اور جتنے بھی دسمبر ٹوئنٹی ٹو کے قویشنز ہیں یا دسمبر ٹوئنٹی ون کے قویشن ہیں یا پھر جون ٹوئنٹی 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 کے قویشنز ہیں وہ ہم نے سال کرے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر ویلویشن آف گوڈویل کا ٹاپک ہم لے رہے ہیں اور ریسنٹ اگزامینیشن میں ان سے ریلیٹیڈ جو قویشنز ہوں گے ان کو بھی ہم ساتھ میں یہاں پر کریں گے یعنی کہ اب آپ یہ مجھ سوچیں کہ ویلویشن آف گوڈویل ہم جب کریں گے تو صرف واسف ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون یا ٹوئنٹی 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 کا قویشن پیپر سال کریں گے نو ناثنٹی ٹوئنٹی 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 کا قویشن پیپر سال کریں گے چاہے وہ اولڈ کورس ہو چاہے نیو کورس ہو جو بھی قویشن اس چپٹر سے ریلیٹیڈ آیا ہوگا اس چپٹر کے ساتھ کر لیا جائے گا ویلویشن آف شیئر سویرم کریں گے اور آپ نے نوٹ کر آوگا کہ کیش فلو سٹیٹمنٹ بہت ہی کامپلیکیٹڈ اور بہت ہی لیندی قویشن اگزامینیشن میں آ رہے ہیں تو اس بہت سے بچوں کی یہ بڑی کیا بولتے ہیں فرمائش بھی تھی اور ڈیمانڈ بھی تھی اور خواہش بھی تھی کہ سر ہم ان کلاسس کو کریں تو کیش فلو سٹیٹمنٹ بھی ہم کریں گے جیسے کہ ہمیشہ کرتے ہیں کسی بھی چپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی بیسک کونسیکسولیٹیز کے بارے میں باتچیت کریں گے ڈائریکلی جو کوشن آئے ہوئے ہیں ان کو ہمیں ٹیم نہیں کر سکتے پہلے ہمیں آپ کا بیس سٹرونگ کرنا پڑتا ہے پہلے ہمیں کچھ اپنے کوشن کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد ہی پھر ریسٹ اگزامنیشن کے جو کوشن ہے ٹوینٹی کے، ٹوینٹی ون کے، ٹوینٹی ٹو کے اور جلائی ٹوینٹی تھی کے کیش بھلو کے ان کو بھی ہم ان کلاس کریں گے پھر اس کے اولاوہ ایک ایمپورٹن چیز اور ہے آپ نے یہ بھی نوٹ کرا ہوگا کہ جو آپ کا کوشن آ رہا ہے ہولڈنگ کمپنیز پر کنسولیڈیشن کی بجائے holding companies کے question یعنی AS21 پر جو based question ہوتے تھے جو consolidated accounts ہیں ان کو holding company کے accounts بھی کہا جاتا ہے اور جو آپ کو questions آ رہے ہیں وہ indies 110 پر کم آ رہے ہیں جبکہ وہ accounting standard جو existing accounting standard AS21 ہے اس کے حساب سے cash flow statement بنانا آپ کو آ رہا ہے حالانکہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے خودہ سا terminology میں فرق ہے اب آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوگا جب میں اس chapter کو کروں گا اس chapter کو کرنے سے پہلے آپ نے یہ والا chapter جرور complete کرا ہوا ہونا چاہیے وہ آپ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ live classes میں پھر میں financial instruments کے chapter بھی کروں گا اس کے علاوہ اگر میرے پاس time رہے گا تو پھر میں کسی اور chapter کو بھی live کرنے کی کوشش کروں گا پہلے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ جو live classes ہوں گی یہ 8 بجے ہوں گی ٹھیک ہے شام کے 8 8 بجے ویسے on and average duration آپ مان کے چلو one سے one and a half hours کی ہوگی اس کے علاوہ ساتھ ساتھ کیا ہوگا اب ساتھ ساتھ یہ ہوگا کچھ بچوں نے یہ بھی question پوچھا سر اگر کسی کا new course ہے تو new course میں تو accounting standard ہے نہیں ہم کیا کریں گے آپ کیا کریں گے اور old course والے کیا کریں گے دھیان رکھیں یہ old course والوں کے لیے اور new course والے دونوں کے لیے اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اب کیسے manage کرا جائے گا ہر دن 11.30 پر 11.30 am پر دھیان رکھنا یہ pm نہیں ہے am 11.30 am پر میں ایک لیکچر ایک یا دو لیکچر بھی ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں correct کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی پورا کریں تو آپ کو تھوڑی محنت تو کرنے ہی ہوگی تھوڑا time devote کرنا ہوگا correct اگر آپ یہ time devote کر سکتے ہیں اتنی شدت دکھا سکتے ہیں dedication اور resolute دکھا سکتے ہیں تو I'm very sure you will come out with good performance تو جیسے کی مان لیتے ہیں اب یہ جو chapter ہیں ان کو live کرنا میرے لئے possible نہیں ہو پائے گا more or less یہ chapter آپ نے جرور کہیں نہ کہیں سے پہلے کرے ہوں گے یا ہم سے بھی پہلے کرے ہوں گے is it clear to you ویسے most جو بچوں نے ہمیں join کرا ہوا ہے تو ادھک تر ابھی جو list ہمارے پاس آئی ہے کافی اچھا response tremendous response لیکن وہ ادھک تر وہ بچے ہیں جنہوں نے ادھر در سے classes لیتی تو میری advice ان کو یہ ہے بھلی آپ نے یہ chapter کہیں اور سے کرے ہوں گے تو جو ان کے ویڈیوز ہم upload کریں گے 11.30 پہ یعنی کہ یہ recorded ویڈیوز ہوں گے recorded کا مطلب ہے recorded کا simple verse پہ یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ live پر نہیں ہوں گے ہر دن میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا کسی دن میں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں اور کسی دن میں دو ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں یہ آپ کی جوٹی ہے کہ اس کو فٹا فٹ آپ complete کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ میں نے evening میں accounting standard کا آج کوئی particular topic لیا اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ 11.30 پہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا یعنی کہ یہ جتنے بھی چیپٹر سے ان کے ویڈیوز ہم separately اپلوڈ کر دیں گے 11.30 پہ کریکٹ ہر دن ایک ویڈیو اپلوڈ ہوگا اب کون سے چیپٹر سے سٹارٹ ہوگا business combination سے consolidation سے پہلے ہم business combination کو جو ویڈیوز ہیں ویسے business combination ہم نے کہل 7 classes میں cover کر رہا ہوا ہے 7 یا 9 classes بجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے تو ان ویڈیوز کا آپ comprehensively cover کریں اس کے بعد آپ consolidation کے کریں اس میں ہماری 13 lectures ہیں دیکھو میں نے کہا آپ کو ایک چیز کا بہت دیار نکھتا ہے بہت سے بچوں کو کیا ہوتا ہے بس وہ چاہتے ہیں کہ جو question examination میں آیا ہوا ہے وہ ہو جائے فٹا فٹا ایسا possible نہیں ہو سکتا جب تک چیپٹر کے conceptuality آپ کو clear نہیں ہوگی آپ بالکل بھی پیپر میں کوئی بھی question ہو چاہے وہ easy ہو چاہے مشکل ہو تو اس کو آپ اٹم نہیں کر پائیں گے تو اس لئے جروری ہے کہ business combination اور consolidation کو آپ کریں اچھی طریقے سے کریں بھلے ہی ان chapter میں سے question ابھی تک آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں پر اس بات کی کوئی guarantee تو نہیں ہے کہ next time میں سے question نہیں آئے is it clear to you تو share based payment میں پسلے تین اٹمٹ پر لگاتار question آئے ہوئے جو questions آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے اس میں cover کرے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ہم اپنے questions کراتے ہیں وہ تم کرائیں گے تو share based payment کا topics بھی آپ دے کرنا ہے اس کے بعد recently میں نے amalgamation کا ایک chapter upload کر رہا تھا youtube میں میں already اس کو upload بھی کر چکا ہوں لیکن پھر بھی میں ان sequence میں آپ اس کو upload کروں گا ان sequence میں میں جب upload کروں گا اسی sequence میں آپ اس کو دیکھنے کی کوشش بھی کریں correct ویسے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے میں تھوڑا اس کو clear کر دیتا ہوں ایک second کے لیے جو ہماری uploading کی sequencing ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی سب سے پہلے business combination کو ہم کریں گے اور اس کے بعد میں amalgamation کو کروں گا اس کے بعد internal reconstruction کو کروں گا is it clear to you amalgamation کے ہم دو دو ویڈیو ایک ایک دن میں upload کریں گے جو amalgamation کا last ویڈیو ہوگا یا کسی بھی chapter کا جو last ویڈیو ہوگا جو recent examination میں آپ کے questions آئے ہوئے ہیں وہ ان سے related ہوگا correct business combination amalgamation internal reconstruction کو finish کرنے کے بعد پھر آپ نے consolidation کرنا ہے by the time آپ consolidation finish کریں گے تو ہم بھی قریب valuation اور shares تک پہنچ چکے ہوں گے یعنی کی میں چاہتا کیا ہوں جب میں خاص طور سے یہ والا chapter start کروں correct consolidated financial statement cfs consolidated financial statement جو کی میں as21 کے حساب سے یہاں پر کراؤں گا live کیونکہ question basically اس میں سے آئے ہوئے ہیں آپ کا یہ chapter جرور complete ہو جانا چاہیے اس کے علاوہ اب آپ میں سے کچھ بچے بلیں گے سر ایک ہی باری میں آپ ساری ویڈیو اپلوڈ کر دو ہم اپنی سنلیت کے حساب سے دیکھ لیں گے دیکھو آپ کو دو تین چیز کئی بار یہ ہمیشہ بتاتے ہو اچھا نہیں لگتا ہماری بھی کچھ agreement ہوتے ہیں ہماری سائٹ سے بھی ہوتے ہیں ہمیں ان کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے جو ہم اپنی طرف سے ان کو اپلوڈ کر دیں گے نبی ایف سی کو بھی اب یہاں تک بھی پوائنٹ ٹھیک ہے اب باری آتی ہے اس کے بات theoretical chapters کی theoretical chapters کے notes ہم نے بہترین بنائے ہوئے ہیں آپ اگر theoretical notes پڑھیں گے آپ اس میں سے بڑی آسانی سو اس chapter کو کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اب یہ مت کہنا سر ان کے ویڈیوز بھی آپ اپلوڈ کر دو یعنی کہ وہ ہمیں اجازت دے دیتے theoretical chapters کو اپلوڈ کرنے کی تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ کریں اب بہت سے new course والے student کو یہ شکایت ہے سر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ سر old course کو ہی دھیان میں رکھ رہے ہو آپ کا کہنا کافی حد تلق ویسے ٹھیک بھی ہے میں ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ غلط ہیں لیکن at the same time ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ جو new course کے student ان کو بھی ان classes کا benefit ملے اب جو new classes کے student ہیں جیسے کی because accounting standard جب میں start کروں گا ظاہر ہے کہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو جب تک accounting standard چلیں گے آپ live classes دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں میں مارننگ میں 11 30 پہ یہ ویڈیوز میں اپلوٹ کروں گا آپ صرف ان کو دیکھیں اور اس میں سے بھی جو چپٹر آپ کے course کا part نہیں ہے اس کو آپ نے نہیں دیکھنا ہے جیسے 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 جو نیو course والے ہیں ان کو انڈی ایس بہت اچھی طرح کرنے اور کامپریہنسی بلی کرنے آپ نے یہ بھی نوٹ کرا ہوگا کہ آپ کے module میں جیسے دیئے ہیں جنرلی اس میں مشکل سے کوئی ایک question ہے لیکن examination میں جو question خاص طور سے new course میں آیا ہے انڈی ایس کا تو وہ کوئی simple question نہیں تھا حالانکہ وہ question ہمارے module میں پہلے سہی تھا لیکن میں جو point آپ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے انڈی ایس میں بہت دیپسٹ وائیس پسیبل کوریج کری ہوئی تھی اس میں بہت سے بہت سے کہا بھی تھا خاص طور سے جل لوگوں نے ہمارے نیو کورسز کھری دیتے تھے کہ آپ نے اتنا لینڈی اور اتنا ساری case studies کیوں رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ مان لیتے ہیں انڈی ایس 38 ہے اس میں نیئر آباوٹ ہماری 40 case studies ہے 40 یا 35 ایک سیکلی تو بچوں نے کہا سر مشکل سے ہماری موڈیول میں تین یا چار case studies ہیں تو آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ کیسا بھی question examination میں آ جائے وہ ایٹیس ہماری material میں ہو اور آپ میں پڑھا ہوا ہو تو انڈی ایس کو ہم نے بہت دیپلی کرنا ہے تو جو نیو کورس کے student ہیں وہ ان chapters کو تو کریں گی جو main chapters ہیں اور اس کے علاوہ انڈی ایس کا بھی ایک lecture ہم 130 پہ start کریں گے اپلوڈ کرنا is it clear to you یعنی کی ایک تو ہم یہ جو والے practical chapter سے ان کا بھی ایک ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے 1130 پہ اور اس کے علاوہ انڈی ایس کا بھی ہم جو ہے ویڈیو اپلوڈ کریں گے 130 پی ایم پہ تاکہ simultaneously concurrently آپ کا زیادہ سے زیادہ coverage ہو سکے is it clear to you تو مجھے امید ہے کہ ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد اب آپ کے دماغ پہ تھوڑا سا جو کچھ باتوں کو لے کر کے confusion تھا وہ دور ہو گیا ہوگا correct number two کئی بار ایسا ہوگا notes آپ میں ہمارے لے لیے ہوں گے یا جن لوگوں کو نہیں ابھی actually ہم نے اپنے staff کو منع کر آوا تھا ہم نے کہا تھا جب پہلی class ہو جائے گی اس کے بعد ہی notes کے supply یا notes کے order یا جن لوگوں نے order دیا ہیں تو وہ most probably آپ کو کل کے بعد ہی ہم supply کر پائیں گے اب ایسی possibility ہو سکتی ہے جیسے آپ کے پاس accounting standard کے note ہیں مان لیتے ہیں میں نے AS9 کرایا اب AS9 میں آپ کے notes میں near about let us say 20 questions ہیں یا 20 case studies ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ notes پہلے بن چکے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کی عادت ہے کہ almost ہم ہر مہنے میں کچھ نہ کچھ notes میں revision کرتے رہتے ہیں جیسے کہ کوئی نیا question examination میں آیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں class میں 24 question کراؤں تو immediately بچے کیا بولتے تھے سر accounting ہمارے پاس جو notes ہیں اس میں تو 20 questions ہی ہیں ارے بابا 20 case studies بھی کم نہیں ہوتی ہیں پہلے تو ایک ہی accounting standard بھی number one اور جو یہ چار extra case study میں کرا رہا ہوں اس کا مطلب وہ recent examination میں آئی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ notes کے اندر immediately جو ہے وہ corporate incorporate نہیں ہو پاتی ہیں تو at least آپ کو اتنا effort دکھانا ہوگا کہ ان چار case studies کو آپ note کر لیں یا ان کا screenshot لے کر کہ اپنے پاس save کر لیں وہ جو مرجی آپ جائیں کم سے کم اس کے لیے ہمیں message نہ کریں سر یہ چار questions ہمارے کیا بولتے ہیں notes میں نہیں ہیں is it clear to you or not ایسی possibility ہو سکتی ہے کیونکہ ہم میں نے کہا almost تقریباً ہر مینے میں کچھ تاک کچھ updation کرتے رہتے ہیں حالنکہ اپنی طرف سے ہم آپ کو latest notes بھیجیں گے لیکن پھر بھی میں نے کہا ایسی possibility ہو تو اس کے لیے unnecessarily ہمیں تنگ نہ کرا جائے یہ چیزیں in class live ہوں گی is it clear to you یعنی کہ بہت بچوں کی demand تھی cash flow statement کی اور consolidated financial statement کے اس پر اس 21 کے حصاف سے تو ان کو بھی ہم نے اب اپنے live classes کے دائرے میں رکھ لیا ہے financial instrument کو بھی ہم نے رکھا ہے financial instrument کا جو chapter ہوگا جو old course والے ہوں گے وہ تو پہلے دو تین lecture بھی attend کریں گے that is more than sufficient لیکن جو new course والے ہیں جتنا بھی financial instrument ہم ان class کرائیں گے ان کو پورا کرنا چاہیے اور کیونکہ جو ان کے level پر ہے اس میں تھوڑا سا کافی deeper aspects ہیں تو ان چیزوں کو لے کر کے مجھے امید ہے both old course کے student کے لیے اور new course کے students کے لیے ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ benefit آپ کو پہنچے اور ہم اپنی طرف سے کوشش یہ بھی کریں گے کہ each one of you come out with flying colors تو مجھے امید بھی حالانکہ اگر آپ کوئی اور suggestion ہمیں دینا چاہتے ہیں تو definitely we will go for that اگر کوئی suggestion آپ نے ہمیں دینا ہے تو آپ definitely ہمیں دے سکتے ہیں حالانکہ یہ ہماری policy ہوگی اب یہ possible نہیں ہے کہ ان کو ہم like classes کے اندر لے لیں حالانکہ یہ latest video recording سنگی اس لئے آپ کو کسی طرح کی کوئی problem نہیں ہے last session میں جب میں نے لیا تھا تب بھی میں نے ایک بات کری تھی جو میں نے آپ کو timingز دیئے ان timingز پہ آپ کو classes دیکھنی چلو رہی ہے نہیں تو بات میں آپ پھر ہم سے request کریں گے سر class وہاں سے delist ہو گئی ہے یا private mode پہ چلی گئی ہے میں نے کہا یہ prerogative ہمارا نہیں ہوتا یہ associated ہماری جو sites ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا contract ہوتا ہے اس کے حساب سے ویڈیو پبلک platform پر رہے گا ہاں جتنے بھی ویڈیوز ہوں گے جو چاہے live ہوں یا جو ہم نے upload کر رہے ہوں گے ان کو open کر دیں گے examination سے ایک مہنا پہلے اس میں کسی طریقے کا doubt نہیں ہے سارے ویڈیوز upload کریں گے تو یہ ہماری کوشش ہوگی is it clear اس کے علاوہ اب یہ chapters تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں اور یہ میں نے آپ کو کرانے ہی کرانے ہیں اور اس کے علاوہ جو نیو کورس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ انڈی ایس جتنے بھی ان کے انڈی ایس ہیں وہ سارے کے سارے انڈی ایس میں ون فیٹی پی ایم پہ نوٹ کروں گا انڈی ایس بسیکلی اول کورس کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو اس پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کریکٹ سب چیزوں کو دیکھ کر کے مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی پرپریشن کر لیں گے theoretical chapters جو اول کورس کے سٹوڈنٹ ہیں اور جو نیو کورس کے سٹوڈنٹ ہیں یہ آپ کو سیلف کرنے ہوں گے کریکٹ یہ ہم نے نورس ان کے بنایا ہوئے ہیں بہت بڑی نورس ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں حالانکہ کوشش اگر میں نے کہا سائٹ سمیلاؤ کر دیتی ہیں تو ان سے ریلیٹڈ جو لیکچرز ہیں چاہے وہ اول کورس کے ہوں ٹاپک چاہے وہ نیو کورس کے ہوں وہ سارے بھی ہم اب کچھ ٹائم کے لئے یوٹیوب پہ اپلوٹ کر دیں گے اور ہم آپ سے کہہ دیں گے کہ اتنے ٹائم میں آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے is it clear to you اور اگر آپ کا کوئی اور کوئیشن ہوگا تو وہ آپ اسے definitely کر سکتے ہیں کوئی اور سجیشن ہوگی تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں نورس ہم سپلائی کرنا شروع کریں گے کل کی کلاس کے بعد یعنی دو اکٹوبر کے بعد تین اکٹوبر سے ہم سپلائی کرنا شروع کریں گے ویسے بھی پہلی ایک دو کلاسس میں آپ کو نورس کی کوئی جرورت نہیں ہے is it clear to you تو دو یا تین تاریخ کے بعد ہی ہم جو ہے نورس کی سپلائی کرنا شروع کریں گے تو آپ اپنے آرڈرز جب بھیجتے ہیں یا تا فون کال کریں یا پھر اس میں اپنے ورس سپٹمبر لکھیں اور آپ clearly لکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو کورس ہے وہ old کورس ہے یا new کورس ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ کسی طرح کی confusion نہ آئے تو ایک تو یہ چیز کریں گے اگر ہمارے پاس ان ساری چیزیں کو کرانے کے بعد time بچے گا definitely میں quick fire revision series پھر اس کے بعد پھر start کروں گا تاکہ یہ جو chapter ہیں بھلی تم نے کر بھی لی ہوں اور آپ کو کرنے کئی بار بچے سوچتے سر بعد میں revision تو کرائی رہے چھوڑو کیا کرنے ایسا نہیں کرنے ایسا کریں گے تو revision کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ادھر ادھر کوئی time waste نہ کریں اپنا کسی بھی subject کا ہو پہلی کوشش آپ کی اپنے efforts ہونے چاہیے correct آپ لوگ ہمیسے جرور سے عادر time waste کر دیتے ہیں ادھر ادھر کی revision classes میں آپ کو یہ پتا نہیں ہوتا ultimately آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ ان classes میں سے آپ کے question paper میں کیا آیا کتنا آیا یہ آپ کو خود self assessment کرنی پڑے گی تو تھوڑا سا آپ کو اپنے efforts بھی اس معنی میں لگانے ہوں گے اور strategically لگانے ہوں گے کیونکہ time تھوڑا سا کم ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ performance جو ہے وہ تھوڑا سا expected lines پر ہونی چاہیے correct تو ٹھیک ہے پھر آج کے لئے اتنا کافی ہے مجھے basically آپ سے یہی کہنا تھا rewind میں نے آپ کو کرائی دیا ہے اور اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کرائے ہیں تو سنجے ویلکنس چینل اور سی اے میں ورچول پلینٹ حالکہ فیلحال جو classes ہوں گے ابھی اس پر ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ کسی particular chapter کی class اگر مجھے اس چینل پر کرانی ہوگی تو میں اس میں announcement کرتوں گا یہ help desk number ہے یہ learning mobile ہے correct telegram channel یہ ہے تو آپ جا سکتے ہیں telegram channel میں جو ہمارے recent results ہیں وہ بھی ہم نے upload کرے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے کتنے جوردست praise ہمیں کر رہا ہے خاص طور سے جو ہم نے past paper analysis series دی تھی اس کے لیے وہ آپ جرور دیکھیں telegram channel پہ تو آپ کو یقین ہوگا کہ definitely جو past paper series تھی اس کا ایک اہم رول تھا success میں ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی شام کو آٹھ بجے this is just to remind you okay then we are taking leave of you and with lots of blessings